جو ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ریلہ نکلتی رہی جو سٹوڈنٹ کے سمیت ریلہ نکلتی رہی لوگوں کو اویر کرنے کے لئے لوگوں کو اویر کرنے کے لئے کی سپائی کتنی ضروری ہے جو سوچ بہرد مشن کے لئے انہوں نے ریلہ نکالی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا وہ اس چیز سے اس بات سے اویر ہے کہ نہیں ابھی ہم موجود ہیں ہر سکینڈری سکول تھاک رائی اس کے سامنے ہم موجود ہیں آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں جو سبی ایم جو باطروں میں یہاں اس سکول میں نہیں بنے اور حیرانگی کی بات یہ بھی ہے جو یہ سکول انیس سو پانچ میں یہ بنا ہے کہیں ملب آزادی سے تیس پہنچی سال پہلے یہ سکول بنا ہے لیکن اس کا دھانچہ ویسا کا ویسا ہے اس سکول میں جو کی کم لگ بگ پانچ سو چھے سو سے چھے سو بچے بڑھ رہے ہیں لیکن ان کے لئے جو سبی ایم کا ایک دھانچہ نہیں بنا ہے جو بنا ہے وہ جلکل آپ کے سامنے ہیں آپ کو تصویروں کے ذریعے بھی دکھانے کی کوشش کریں گے ہم کہ یہاں اس سکول کے حالات کیا اور حق کر کے جو یہاں کے باتوں میں ان پر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے دنوں میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں جو آج سے پہلے جتنے منتریوں کا دورہ رہا ہے چاہے ایڈمیٹریشن کا دورہ دیسی صاحب کا دورہ رہا ہے چاہے کہیں بار دو تین لوگ عدالتیں بھی اسی سکول کے جو ایک چھوٹا سا گرونڈ ہے یہاں سکول میں اسی گرونڈ میں وہ پروگرام ہوئے لیکن کسی کو ان ٹوائلٹ جو یہاں پہ بنے ہیں جو یہ خستہ حالات ہیں ان ٹوائلٹس کی جو بات روم کی خستہ حالات ہیں ان کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی تو آج بھی یہاں کے جو بچے ہیں جو سکول میں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں وہ بھی آج جو ٹیچر وہ بچے ہیں وہ کھیتوں کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہاں کے پینچ سائبان جو کی اسی جو یہ سکول ہے اسی ان کے ہی وارڈ میں پڑھتا ہے ان سے ہم زیادہ جانکاری کی کوشش کریں گے یہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام سنتوش کمار جی ہے میں وارڈ ممبر ہوں یہاں کا تو یہاں پہ دیکھو آپ خود دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پہلے بھی ہمارے بھائی صاحب نے جو بولا کہ یہاں پہ 1905 میں جو یہاں پہ یہ سکول بنا ہے تو اس وقت سے یہاں پہ مطلب جو بھی کوئی بھی میٹنگ ہو رہی ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہی ہو رہا ہے چھوٹا سا گرونڈ ہے وہاں پہ اور سوچ مشن بھارت کی طرف سے ایک جیسے پروگرام ہوتا ہے کہ دیکھو باتنوں کے ٹوائلٹ کے بارے میں ہوتا ہے لیکن ابھی تک تو دیکھو ٹوائلٹوں کا کیا حساب ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہاں پہ پورا مطلب سٹاپ کیا یہاں پہ ہمارا ہم سٹاپ کیا کرے گا یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات ڈی سی صاحب یا سی او ڈی سی صاحب کو بھی یا سی او صاحب کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم یہاں پہ باتنوں کے اوپر پڑھا تھا یہاں دیکھے کم سے کم یہاں پہ لڑکیوں لڑکیوں کے تعداد کم سے کم چار پائنسو ہے لیکن یہاں پہ ٹائلیٹ کی بہت پرولم ہے تو مہربانی کر کے کم سے کم یہ بات تھوڑا ہمارے سی او صاحب کو بھی ذہن میں ہونا چاہے کہ ناں جی ہم بھی یہاں پہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہی ہوتا ہے لیکن ٹائلیٹ کے بارے میں آج تک کسی نہ منتری نے یعنی بھی ہماری بھائی صاحب نے بولا کسی منتری میں بھی نہیں جو بھی آتا ہے وہ بھی یہاں پہ دیکھا ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی بیک ٹو ویلیج پروگرام بیک ٹو ویلیج پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ایسے سے ہے یہاں پہ سکول سکول کا مسئلہ ہے یہ تو وہاں پہ ہمارے بچوں کو پریشانی آ جاتی ہے باتھروموں کے بارے میں پریشانی آ جاتی ہے تو مہربانی کر کے اس کی طرف سے تھوڑا سا زیادہ آپ تھوڑا دعان دے ڈیسی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سیو صاحب کو سیو صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہاں پہ ضروری اس کا آپ نے یہاں پہ سنا جو یہاں ہمارے ساتھ پیانچ صاحبہ نے انہوں نے بتا دیا یہاں پہ کہ کہیں بار ان کی ڈیوانڈی بھی رہی ہے کہ جو باتھروم کے بارے میں مگر کسی نے اس جو یہ باتھروم یہاں پہ کسی نے گور نہیں کیا ہے کسی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے یا ایڈمیسٹریشن پہ اس پر گور نہیں کیا ہے جو ہوتا ہے کہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پاس ایک چھوٹا سا جو ایس بی ایم کا ڈھانچہ ہے جو لڑکوں کے لئے اللہ ہیدہ بننا چاہے اور لڑکوں کے لئے اللہ ہیدہ بننا چاہے کیا اس کے لئے پینسہ نہیں ہے یہ سوال ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے اور ڈی سی کشتوار سے جو یہاں کہ جو لوگ ہیں ان کے طرف سے یہ سوال ہے کہ اس پر نظر جو یہ نظرانداز کیا جا رہا ہے اس پر تھوڑا گور کیجئے کیمرہ میں ماجد حسین کے ساتھ میں ہوں کاشیف شاد بولڈ وائش ٹھاک رہا ہے ہمارے پیس بک پیٹ کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک موسیقی